تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں حافظ رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ پیاری ہونے والی ہے آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے بھی اور سبھی پریشان حال لوگوں کے لیے کیونکہ یہ ویڈیو سب کی پریشانی کا حل ہے جی ہاں پیاری دوستوں وہ کیسے ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے انشاءاللہ تعالی آپ کو سب کس سمجھ میں آ جائے گا آپ کو ساری باتیں پتا چل جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی پریشانی حل ہو جائے گی اور آپ کی بھی جو خواہش ہے وہ نیکو جائز خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی بس آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اچھے سے اس وظیفے کو کریں گے تو اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے جو بھی پریشانیاں ہوں گی ہمارے زندگی میں وہ دور ہو جائیں گی جو بھی مرادیں ہوں گی ہمارے دل میں جو حاجتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہو جائیں گی اور جس کی جو ضرورت ہے انشاءاللہ ہر جائز ضرورت پورا کر دے گا اللہ تعالی جیسے کی اولاد ہو گئی محبت ہو گئی نیکو جائز محبت یا پھر دولت کے لیے رزقم برکت کے لیے کامیابی کے لیے یا شادی کے لیے یا نوکری کے لیے یا پھر پریشانیوں سے نجات کے لیے بیماری سے شیفہ کے لیے مرض سے چھٹکارے کے لیے اور ایسی کوئی بھی جس طرح کی بھی حاجت ہو جس کی جو بھی نیکو جائز خواہش ہو مراد ہو دعا ہو ان سب کے لیے سب ہی پریشان ہاں لوگوں کے لیے ویڈیو بہت خاص ہے اگر آپ بھی پریشان ہیں اپنی حاجت کو لے کر اپنی مراد کو لے کر تو پیارے دوستوں بلکل بھی پریشان مت ہوئیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بلکل بھی نا امید مت ہوئیے آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ یہ وظیفہ کیجئے انشاء اللہ تعالی آپ کو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وظیفہ کتنا آسان ہے اللہ تبارک و تعالی کی صرف ایک نام کا یہ وظیفہ ہے کتنا آسان وظیفہ ہے آپ سوچ لیجئے اور بہت ہی کم پڑھنا ہے آپ کو یعنی بہت ہی کم وقت میں انشاء اللہ تعالی آپ یہ وظیفہ پوری طور سے مکمل طور سے پڑھ لیں گے پورا بہت ہی آسان وظیفہ ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آئیں اور ہاں ناپاکی میں بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں بینہ وضو کے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں یوں ہی پاک صاف ہو یا وضو ہو یا وضو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھا جا سکتا ہے تو بہت ہی آسان ہے بہت ہی جو ہے آسانیاں اس میں ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے کسی کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور صرف ایک ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے صرف ایک بار کا یہ وظیفہ ہے پیاری دوستوں صرف ایک بار اور ایک دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پیاری دوستوں چاہے مہینے کا کوئی بھی ہفتہ ہو ہفتے کا کوئی بھی دن ہو دن کا کوئی بھی وقت ہو یعنی کہ سال بھر میں کسی بھی دن اور وہ مہینے کی بھی کوئی تاریخ ہو ہفتے کا کوئی بھی دن ہو یوں ہی دن کا بھی کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی لمحہ ہو چاہے فجر کے وقت زہر کے وقت انصر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت جس بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں اس ٹائم آپ وظیفہ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ اس وظیفے کو پڑھنے کا ہر انسان کو چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور پڑھے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی یہ وظیفہ ضرور کریں اور آپ کو چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی کہیں کہ یہ وظیفہ پڑھیں اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں پیارے دوستوں یہ ساری کچھ معلومات تھی کچھ ضروری باتی تھی جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھی تو دوستوں ہم نے کوشش کیا آپ کو بتا دیا اب آئیے پیارے دوستوں تو آپ حضرات سے دل سے گزارش ہے کہ اس دعا میں بھی شامل لے گا ہزارو اللہ کے نک بندے شامل لیں گے آمین کہیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی برکتیں ملیں گی سواب ملے گا اور آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی تو پیارے دوستوں بہرحال وہ وظیفے کی طرح بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میں سے جو بھی حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بگر میں نوٹفیکیشن مل بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام آپ کی ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشن اپنے آپ آپ تک سب سے پہلے پہن جائے اور آپ حضرات خوش نصیبی کے ساتھ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں پیاری دوستوں ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں تاکہ آپ کے خدمت میں ہم یوں ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں پیاری دوستوں یہ وظیفہ جو ہے آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کتنی بھی حاجتوں کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفہ کو کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں مطلب کی اگر آپ فری ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں وقت نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں وقت نہیں نکلتا فرصت نہیں مل پاتی تو آپ کسی بھی کام کو کرتے کرتے آرام سے پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے بھائی چاہے باہر کے کام کچھ کرتے ہوئے آفیس کے دکان وغیرہ کے کام کچھ کرتے ہوئے بھی اس وظیفے کو صرف اپنے زبان پر ورد بنا سکتے ہیں آپ جو ہے کسی بھی حالت میں چاہے گھر کے کام کچھ کر رہے ہیں چاہے کسی بھی کام میں مصروف ہیں بیزی ہیں تو اس کام کو کرتے کرتے ہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں امیدہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھ یہ ہوں گے پیاری دوستوں تو یہ چیزیں بھی آپ نے سمجھ لی یعنی کہ یہ بہت آسان وظیفہ ہے ہر کوئی آرام سے پڑھ سکتا ہے دوسرے چار میٹ لگیں گے پڑھنے میں اور پھر وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو دیکھئے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو اس کو آپ ایک بار پڑھئے ایک بار درود شریف یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد جو چاہیں آپ درود پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل کرے پڑھ سکتے ہیں ایک بار صرف پڑھنا ہے ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے اس ایک نام کو آپ حضرات گیارہ بار پڑھے پیاری دوستوں آپ کو پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے ایسے سے آپ کو پڑھنا ہے یا مہیمنو یہ ہوکیا ایک بار یا مہائی منو یہ ہو گیا دو بار یا مہائی منو یہ ہو گیا تین بار یا مہائی منو یہ ہو گیا چار بار ایسے ایسے پورے آپ کو گیارہ بار پڑھنے ہیں صرف گیارہ بار اور گیارہ بار یعنی کی 11 ٹائمز یا مہائی منو ایسے ورد کرنے کے بعد گیارہ بار اسے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سیکنام کو گیارہ بار جب آپ پڑھ لیں تو آخر میں بھی ایک بار دروش شریف پڑھ لیجئے وہی والی درود شریف سیم جو اپنے شروع میں پڑھی تھی ایک بار وہی آخر میں بھی پڑھ لیں اب کونسی پڑھیں گے شروع اور آخر میں کوئی بھی ایک درود لے لیں اور شروع اور آخر میں ایک بار پڑھ لیں سیمی درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھیں وہی آخر میں پڑھیں سمجھ گئے تو اس طریقے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنی مرادوں کو اپنی حاجتوں کو سوچ لیجئے گا دل میں ضرورتوں کو پھر وظیفہ کی دئے گا تو پیارے دوستوں آئے اس پیاری سی دعا کو کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ سب ہر ہر جملے پر آمین کہے گا اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ میں بھی انشاءاللہ آمین ضرور لکھے گا تو آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک کچلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماباب کے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم و عمل میں صحت میں برکتیں ادا فرما یا اللہ جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بالخصوص تمام ان دوستہ باب کی جو کومنٹ میں میل کے ذریعے ہیں میسیجز کے ذریعے اور جس بھی ذریعے سے آف لائن آن لین جو بھی دوست احباب جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا ان سب کی ہر نی کو جائز حاجت کو پورا فرما ان سب کی ہر نی کو جائز مراد کو پورا فرما مولا جو بھی تیرے بندے اس ویڈیو کو اپنی جس حاجت کو لے کر جس مقصد کے لئے جنہوں نے بھی یہ وظیفہ جانا اور جو اس وظیفے کو کریں مولا ان سب کو کامیابی عطا فرما سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما بشک تو بڑا فریاد کو پورا فرمانے والا ہے مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیف فرما روزِ محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیف فرما آمین ثم آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستو کومنٹ میں آمین ٹائپ کیجئے ملتے ہیں سے کسی پیارے ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیہ وآلہ وسلم